بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام ہے زید اکبال دانش اور آپ دیکھ رہے میرے یوٹیوب چینل زیڈ ایڈی الیکٹیکل منٹور ہاں تو ناظرین آج میں پھر ایک اور دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کپیسٹر کے حوالے سے کہ کپیسٹر کی ہم نے کپیسٹری چیک کرنی ہے کپیسٹر کی ہم نے ویلیو چیک کرنی ہے کہ یہ کتنے میکرو فیرٹ کا ہے یہ کتنا ویک ہو چکا ہے یہ کام کرے گا نہیں کرے گا اس کی ہم نے کپیسٹر چیک کرنی ہے تو وہ کس طرح چیک کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو بہت ہی انفاق میٹے ہونے والی ہے بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کے لیے یہ فیدہ مند ویڈیو ہوگی تو چلتے ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو کی جانب ہاں تو ناظرین آپ نے عمومن دیکھا ہوگا دکانوں پہ کہ وہ اس طرح کرتے ہیں اس کپیسٹر کو چارج کر کے کوئی بھی کپیسٹر ہو اس کو چارج کرتے ہیں دونوں تارے یہ جو اس کے ڈائیڈ لیکٹرک ہیں یہ ٹرمینال آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جو دونوں لیکز ہیں ان پر لگا کے وہ اس کو چارج کرتے ہیں اور پھر پٹا کے بجا کے ہدھ بھی مطمئن ہوتے ہیں اور کسٹمر کو بھی سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہ تو میں اس طریقے کو غلط کہہ سکتا ہوں اور نہ ہی اس طریقے کو صحیح کہہ سکتا ہوں میں تو یہاں یہ بات آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے جب بھی کپیسٹر کی کپیسٹری چیک کرنی ہے تو آپ نے اس ڈیجیٹال کپیسٹر میٹر کا استعمال کرنا ہے اس سے آپ کو ایک تو ویلیو کو پتا چلے گا کہ کتنا یہ ویک ہو چکا ہے اور کتنی کپیسٹر کی باقی ہے تو آپ نے اس میٹر کی مدد سے کوئی بھی آپ نے کپیسٹر چیک کرنا ہے تو آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے تو بہترین ریزارٹ لینے کے لیے آپ نے ڈیجیٹل کپیسٹینز میٹر کا استعمال کرنا ہے جو کہ یہ ڈبے میں بات آیا بھی میں کھول کے آپ کو دکھاتا ہوں بلکہ میں چیک کراتا ہوں کہ کس طرح ہم اس میٹر کی مذہ سے اس کپیسٹر کی کپیسٹینز کو چیک کر سکتے ہیں تو ناظرین اس کو یو ایف میٹر بھی کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کیونکہ کپیسٹر کی جو کپیسٹی ہے وہ بیکرو فیرڈ میں معلوم کرنے کے لیے فار ایگزمپل میرے پاس یہ دس یو ایف کا کپیسٹر ہے تو ہم اس میٹر کی مذہ سے چیک کریں گے کہ کتنا یہ کمزور ہو چکا ہے کتنی اس کے اندر کپیسٹری باقی ہے آیا کہ یہ کام کرے گا نہیں کرے گا تو وہ اس میٹر کی مذہ سے ہم ابھی آپ کو چیک کرانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم وہ دکان والا جو جگار ہے جو میتھڈ ہے طریقہ ہے وہ آپ کو چیک کریں گے کہ کس طرح وہ دکاندار اس کو چارج کر کے پھر پٹا کے بجا کے وہ مطمئن ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کو طریقہ دکھا ہم نے آئے کی ویڈیو میں استعمال کرنا ہے یہ ڈیجیٹل کپیسٹر میٹر جس کو ہم یو ایف میٹر بھی کہتے ہیں اس کا ہم استعمال آپ کو دکھانے والا ہے ہاتھ ناظرین میں اس کو کھولنے والا ہوں دبا میں نے کھول دیا ہے یہ ہمارے پاس میٹر نکلا ہے اور یہ اس کے پرابز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ ساتھ سے پہلے میں اس کی ریڈنگز آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ 2 ایف لکھا ہوئے ہیں یہ 20 ایف لکھا ہوئے ہیں یہ 200 ایف لکھا ہے یہ 2000 ایف لکھا ہے جتنی کپیسٹی کا ہمارے پاس کپیسٹر ہو اس کو اسی ویلیو کے مطابق آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور آپ نے اس کی کپیسٹی چیک کرنا ہے اس کے کتنے میکرو فیرڈ کا وہ چیک کرنا ہے تو یہ جو بٹن ہے یہ اگر آپ کو نظر نہ آ رہا ہو فار ایکزمپل میں 2 ایف پہ اس کو سیلیکٹ کر رہا ہوں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو پریس کروں گا تو وہاں پہ LCD گروشن ہو جائے گی ہمیں واضح دکھائی دے گا اس کا مقصد فقط یہ ہی ہے پھر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیسٹنگ لینڈ میں نے لگا دی ہے ٹیسٹنگ بورڈ میں یہ دیکھیں آپ یہ ٹیسٹنگ بورڈ ہی ہے اس پہ ہم سب سے پہلے اب ہم اس کو چارج کریں گے کپیسٹر کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو چارج کر رہا ہوں تھوڑی دیر آپ نے لگائے رکھنا ہے پھر اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے تو یہ چارج ہو جائے گا اور دکانگار اس طرح پہ پٹاخیں بجاتے ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح پٹاخیں بجاتے ہیں وہ سیٹسفائی ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ کپیسٹر بلکل ٹھیک ہے آئی کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کس طرح ہم اس دیجیٹل کپیسٹرین میٹر کی مزے چیک کرتے ہیں اب یہاں پہ سب سے پہلے میں دس یو ایف کا یہ جو کپیسٹر ہے اس کو چیک کروں گا کہ اس کی کتنی کپیسٹری رہ گئی ہے تو اس کو میں بیس یو ایف پہ سیلیٹ کروں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیس کی رہی تک یہ کپیسٹر یہاں پہ چیک ہوں گے تو دس یو ایف کا کپیسٹر ہے اور یہاں پہ جو ویلیو بتا رہا ہے وہ سکس پوائنٹ ایٹ ٹو ہے تو یہ کمزور ہو چکا ہے کافی کپیسٹر کیونکہ پوری اس کی دس یو ایف کی کپیسٹری ہے وہ شو نہیں کرا رہا اس طرح ہمارے پاس یہ ایک کپیسٹر ہے یہ ہے ہمارے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چار شہر یا پانچ یو ایف کا جو کہ پیڈیسٹر فینڈ کو لگتا ہے تو ہم اس کی ویلیو چیک کر سکتے ہیں آپ نے اس کو بیس یو ایف پہ ہی سیلیکٹر نے دینا ہے تو ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ کپیسٹر بلکل ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چار شہر یا پانچ یو ایف کا تھا تو یہاں 4.6 شور ہے یہ کپیسٹر بلکل ٹھیک ہے اس طرح ہمارے پاس یہ ایک کپیسٹر ہے جو کہ بیس یو ایف کا ہے اس کو اب ہم چیک کر لیتے ہیں ہم دو سو یو ایف پہ کر لیں بشاک اس کو یہ دیکھیں یہ کپیسٹر بلکل ٹھیک ہے بیس یو ایف کا یہاں پہ ویلیو بتا رہا ہے اس کی سپیسفیکیشن دیکھیں تو یہاں بھی لکھا ہوا ہے بیس یو ایف تو ناظرین یہ تھی ہماری آئے کی ویڈیو جو کہ ہم نے آپ کو کپیسٹر کے حوالے سے کہ کس طرح ہم کپیسٹر کی کپیسٹری کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ اتنے میکرو فیرٹ کا کپیسٹر ہے ہے کہ یہ ویک ہو چکا ہے یہ اس میں کچھ جان باقی ہے تو ناظرین یہ تھی ہماری آئے کی ویڈیو جو کہ ہم نے آپ کو پریٹیکلی کپیسٹر کی کپیسٹر چیک کر آئی ہے لہذا ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچی رہے دعاوں میں یاد رکھیے گا اسلام